اس کے ناظرین اسلام علیکم موزز ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کبوتر پاننا کیسا ہے اور کبوتر بدعا انسان کے لئے کب کرتا ہے ناظرین کبوتر وہ پرندہ ہے جس کے لئے حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی کبوتر پاننا کیسا ہے یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لہٰذا یہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ناظرین پہلے ہم آپ کو ایک کبوتر کا واقعہ بتائیں گے جب حضرت نو علیہ السلام نے کشتی کو پہاڑی کے قریب آ کر ٹوک دیا تو انہوں نے کشتی کے اس حصے کو کھولا جہاں پر پرندے تھے اور کوئے کو بیجا کہ جاؤ دیکھ کیا ہو کہ زمین پر کتنا پانی رہ گیا ہے جب وہ گیا تو وہ وہاں مردے کو کھانے لگا اور واپس نہ آیا تو پھر حضرت نو علیہ السلام نے کوئے کے لئے بدعا کی جس کی وجہ سے کوئے آج بھی ڈڑا ڈڑا رہتا ہے پھر حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کو بیچنے کا ارادہ کیا اور جب کبوتر کو بیجا تو کبوتر زیتون کا پتہ رائے اور حضرت نو علیہ السلام کو دیا جس سے حضرت نو علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ زمین پر پانی ابھی بھی ہے لیکن کم ہے درخت نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پھر حضرت نو علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد پھر کبوتر کو بیجا کہ دیکھ کے آئے کہ زمین پر اب کتنا پانی رہ گیا ہے تو جب کبوتر واپس آیا تو اس کے سارے پاؤں کیچر سے بڑے ہوئے تھے جب حضرت نو علیہ السلام نے یہ دیکھا تو حضرت نو علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین پر ابھی بھی پانی ہے لیکن تھوڑا ہے اور کیچر وغیرہ رہ گیا ہے حضرت نو علیہ السلام کبوتر کے اس کام سے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ کبوتر نے حضرت نو علیہ السلام کو زمین کے بارے میں خبر لاکر دی تھی تو حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے گلے میں ایک سبز رنگ کی ٹوپ پہنائی یہ اس کے گلے میں ابھی بھی مجود ہے جو کہ اس کی خوشبکتی کی علامت ہے تو پھر حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا کے ناظرین یہ تو ایک کبوتر کا واقعہ تھا جس نے حضرت نو علیہ السلام کا کہنا مانا اور حضرت نو علیہ السلام اس سے خوش ہوئے لیکن جہاں تک بات ہے کہ گھر میں پرندے والا کیسا ہے تو یہ جائز ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چھوٹے بائے نے گھر میں ایک پرندہ پالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس سے ملتے تو کہتے ابن عمیر تم نے پرندے کے ساتھ کیا کیا باتیں کی ہیں تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھر میں پرندے پالنا جائز ہے کیونکہ اگر گھر میں پرندے پالنا جائز نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چھوٹے بائی کو بھی منع کر دیتے لیکن اگر گر میں پرندے پان لے ہیں تو ان کی گزا کا اچھے طریقے سے کیا رکھا جائے ان کو گرمی سڑتی میں مناسب محول دیا جائے کیونکہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہے تو اس لیے اس کو پاننا بھی جائز ہے اس کے ستانے کے بارے میں ابن دعوت کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کبوتر آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹلانے لگا اور وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا تھا کہ اس کے گونسلے سے کسی نے اس کے انڈے اٹھا لیے ہیں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم اس کبوتر کے ساتھ گئے اور اصحابہ میں اعلان کیا کہ جس نے بھی اس کے انڈے لیے ہیں وہ اس کے گونسلے پر واپس رکھ لیں تو ایک اصحابی نے انڈے لینا قبول کیا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے انڈے گونسلے میں واپس رکھ کراؤ تو پھر وہ اصحابی کبوتر کے انڈے اس کے گونسلے میں واپس رکھایا کیونکہ یہ پرندے انبیاء اکرام پسند دیدہ پرندوں میں سے ہیں اسی لئے اگر آپ انہیں ستائے تو اس کی بددوہ لگ سکتی ہے ناظرین اب ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بتائیں گے کہ گھر میں کبوتر پاننا کیسا ہے گھر میں کبوتر پاننے سے کیا ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھر میں جو لوگ کبوتر پالتے ہیں تو کبوتر اللہ تعالیٰ کا ذکر و ذکار بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ کبوتر اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ کھانا سے پیار کرتے ہیں کبوتر جس گھر میں رہتا ہے اس کے اہلِ کھانا کے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے تنہائی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتروں کا ایک جوڑا گھر میں رکھ لو جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا کیونکہ شیطان اور جنات کے بچے تو اکثر گھروں میں کھیلتے رہتے ہیں لیکن کبوتر رکھنے سے وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے کبوتر تمام امبیاء علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اپسان تھے کبوتر کے لئے حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی اس لئے گھر میں کبوتر رکھنا جائز ہے ناظرین ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے جیسے کبوتروں کا پڑ زمین پر جتا ہے ویسے ویسے شیطان گھر سے باگتے ہیں ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ گھر میں کبوتر پاننا جائز ہے بلکہ گھر میں کبوتر پاننا بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹس کریں اور ہمارے چینل ازینہ ویس کو سبسکرائب کریں